دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں شیوم اس کی ماں اور اس کی بہن دہتی تھی وہ انتہائی گریب لوگ تھے ان کے گھر دو وقت کا کھانا بھی بہت مشکل سے بنتا تھا اور اس کی بہن کو پرنے لکھنے کا بہت شوق تھا وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی دوسری سے یہ لیاں کی طرح پرہائی کمپلیٹ کرے اب اس کا بھائی انتہائی پریشان تھا اور ایک دن سوچتا ہے ارے مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ میں کس طرح چھوٹی کو پرہا ہوں اور اس کا خرچہ کیسے پورا کرو گھر میں دو وقت کا کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں پھر ان کے گاؤں کے قریب ہی ایک میلہ سجا ہوتا ہے وہ میلہ دیکھنے کے لیے وہاں جاتا ہے تو وہاں کیا دیکھتا ہے کہ انام لکھا ہوا ہے وہ چاسو روپے کی ٹکٹ خرید کر وہاں لکی ڈرو میں اپنا نام دلواتا ہے اور ٹھیک کچھ ہی دیر بعد اس کا انام ایک لاکھ روپے کا نکل آتا ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے اور جب گھر واپس آتا ہے اور جب گھر واپس آتا ہے تو وہ اس انام کے بارے میں اپنی امی کو بتاتا ہے علی امی جان آج میں میلے پر گیا تھا اور وہاں لکی ڈرو میں سے ایک لاکھ روپے انام جیت کر لائے ہوں اس کی امی بہت خوش ہوتی ہیں اور ان کی امی کا ازر بسر اچھا ازر بسر شروع ہوتا ہے موسیقی